اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر فائبر فیلور کے حوالے سے تھرڈ لیکچر ہے اور اس میں ہم فائبر فیلور کے حوالے سے ڈسکیشن کو وائنڈ اپ کریں گے پریویس دو لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ فائبر فیلور یا فائبر فریکچر کن فیکٹرز پر ڈیپینڈنٹ ہے چونکہ فائبر فیلور تب ہوتا ہے جب فائبر کے اوپر سے ٹریسز فائبر کی ٹینسائل سٹرنگت سے بڑھ جائیں تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ فائبر کی جو میکینیکل پروپرٹیز ہیں وہ آپ اس میں کیسے کمپیر کی جا سکتی ہیں جس میں ہم نے فائبر کی ٹینیسٹی اس کی ایلونگیشن اس کا ورک اپ رکچر ڈسکس کیا تھا پھر مختلف ٹیبلز میں ان کی کمپیرٹیو وائلیوز دیکھی تھیں پھر فیکٹرز ڈسکس کیے تھے کہ ٹینسائل پروپرٹیز کو ایویلویٹ کرتے ہوئے ٹینسائل ٹیسٹنگ کے جو ریزالٹس ہیں وہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جو کی فیکٹر ٹائپس ہیں جن میں ڈکٹائی فریکٹر تھا بریٹل فریکٹر تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا ان فریکٹرز کے انیشیشن میکانیزمز ہم نے ڈسکس کیے تو آج ہم فائبر فیلور کے حوالے سے کچھ مزید فریکٹر کی ٹائپس ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے جب فیکٹرز پڑے تھے تو ان میں دیکھا تھا کہ جو سپیڈ آف تا ٹیسٹ ہے یا فائبر فیلور کی جو سپیڈ ہے اس کا بھی فائبر فیلور کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اگر ٹیسٹنگ کی سپیڈ یہ سٹرین ریٹ زیادہ ہوگا تو فریکچر اور طرح کا ہوگا اور اگر سپیڈ کم ہوگی تو فریکچر کا ٹائپ اور طرح کا ہوگا تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ ہو تو اس کا فائبر فریکچر مارفالوجی کس طرح کی ہوتی ہے تو جو ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ ہے یا ریلیمنٹ کیوں ہو سکتی ہے یا اس کی امپورٹنس کیوں ہے ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ اس لئے امپورٹنس ہو سکتی ہے ان اپلیکیشنز میں جہاں پہ کوئی لوڈ فال کروایا جائے کسی روپ کے ساتھ یا پھر جو مور ریلیمنٹ یا مور امپورٹنس کی ایزیمپل ہے وہ یہ ہے کہ جو بیلسٹک اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن میں ہائی سپیڈ فیلور ہوتا ہے تو اس طرح کی اپلیکیشنز میں فائبر کا جو فیلور ہے یا فریکچر ہے انڈر ہائی سپیڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہائی سپیڈ میں جو فائبر کی فریکچر ہوتا ہے اس میں چونکہ اس کی جو فریکچر کی مارفالوجی ہے تو یہ ایک سیم ایمج ہے جس میں ایک فائبر کی سرفس شو کی گئی ہے جس کو ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے سے جس کو فریکچر کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مارفالوجی اس مارفالوجی سے ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے ڈکٹائل فریکچر یا پھر بریٹل فریکچر میں ڈسکس کی تھی یہ مارفالوجی مشروم لائک مارفالوجی ہے یعنی کہ فریکچر کے بعد جو فریکچرڈ سرفس ہے وہ مشروم لائک شیپ میں فائبر کے اوپر ایکسپینڈ کر گئی ہے تو اس طرح کی جو مارفالوجی ہے جو ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ یا ہائی سپیڈ فیلور کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لو سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں یا لو سپیڈ فائبر کا فیلور ہوتا ہے تو اس وقت فائبر کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اور ہوتی ہیں اور ہائی سپیڈ کے انڈر اور ہوتی ہیں لو سپیڈ میں چونکہ فائبر جب ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یا فریکچر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کی کنڈیشن آئیسو تھرمل ہوتی ہے آئیسو تھرمل سے مراد یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر سیم رہتا ہے ٹمپریچر سیم رہنے سے مراد یہ ہے کہ فریکچر کے دران اگر انرجی ویرییشنز آتی ہیں یا کسی پوائنٹ کے اوپر فائبر کے اوپر ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ جو ٹمپریچر ہے ٹمپریچر کا انکریز ہے وہ سراؤنڈنگ میں ڈیسیپیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو فائبر ہے اس کی کنڈیشن آئیسو تھرمل رہتی ہے فائبر کا اپنا ٹمپریچر نہیں بڑھتا بلکہ وہ جو ہیٹ ہوتی ہے جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ انوائرنمنٹ میں ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے اور ڈیسیپیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ فائبر فیلور کی یا ٹینسیڈ ٹیسٹنگ کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہے اور اتنی سلو ہے کہ اس میں جو ہیٹ پروڈیوسٹ ہے اس کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ انوائرنمنٹ میں یا سراؤنڈنگ میں ڈیسیپیٹ ہو جائے تو یہ تو تھا ایک کنڈیشن کے حوالے سے لیکن جب یہ ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ میں آتے ہیں تو یہ آئیسو تھرمل کی بجائے جو کنڈیشن ہے وہ ایڈیابیٹک ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں لوکل پوائنٹ پہ جہاں پہ فائبر فریکچر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ٹمپریچر انکریز کر سکتا ہے تو ٹمپریچر میں انکریز کرنے کی وجہ سے چونکہ کنڈیشن چینج ہو گئی فائبر کی تو اس وجہ سے جو فریکچر مارفالوجی ہے فائبر کی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اب ایڈیابیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ ڈیسیپیٹ نہیں ہو رہی اگر ہیٹ ڈیسیپیٹ نہیں ہو رہی اور ٹیسٹنگ یا فیلور آفتہ فائبر جو ہے وہ ہائی سپیڈ پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ فائبر فریکچر ہو رہا ہوگا وہاں پہ ٹمپریچر انکریز کرے گا یہ اقدم اور وہ ٹمپریچر انکریز کرنے کی وجہ سے جو لوکل جس پائنٹ پہ فریکچر ہو رہا ہوگا وہاں پہ جو پولیمر ہے وہ ویسکس فارم میں یا میلٹ فارم میں آنے کے چانسز ہیں اور ہائی سپیڈ میں جب پھر فائبر فریکچر ہوتا ہے تو یہ جو میٹیریل فائبر کا پولیمر جو ویسکس ہوا ہوتا ہے یا میلٹنگ کنڈیشن لائک اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ سافٹ ہو جاتا ہے تو فائبر فریکچر ہونے کے بعد یہ سافٹ میٹیریل جو ہے یہ یا ویسکس میٹیریل یہ فلو آؤٹ کرتا ہے فریکچر میں سے تو اس کی وجہ سے یہ مشروم لائک جو مارفالوجی ہے فائبر فریکچر کی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ یہ نائلون فائبر کی ایک اور ہائی سپیڈ فیلور کی مارفالوجی ہے فائبر مارفالوجی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبلر سٹرکچر ہے یہ گلوبلر جو سٹرکچر ہے کہ ان پوائنٹس پر لوکل پوائنٹس پر جو فائبر پولیمر تھا ہوں میلٹ ہونے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے میلٹنگ پوائنٹس ہیں چونکہ ہیٹ جو ہے وہ ڈسیبیٹ نہیں ہو سے کی ایڈیویٹ کنڈیشنز تھی جس کی وجہ سے لوکل جو پولیمریک مٹیریل تھا وہ میلٹ ہو گیا تو اس طریقے سے مشروم لائک مارفالوجی بھی ہمارے پاس آتی ہے اور گلوبلر مارفالوجی بھی آ سکتی ہے جس میں کہ چھوٹے چھوٹے میلٹ پوائنٹس ہم مارفالوجی میں دیکھ سکتے ہیں ہنڈر ہائی سپیڈ کنڈیشنز اب ڈیپینڈنگ اپون سپیڈ مختلف طرح کی مارفالوجی ہم لے سکتے ہیں جب ہم نے ڈکٹائل فریکچر ڈسکس کیا تھا یہ چونکہ نائلون فائبرز کی اگزیمپل ہیں اور نائلون فائبرز کی پریویس لیکچر میں جب ہم نے ڈسکشن کی تھی تو اس میں دیکھا تھا کہ نائلون فائبرز کا جو فریکچر ہے وہ موسٹلی ڈکٹائل ہوتا ہے اور ڈکٹائل فریکچر سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کنڈیشنز نارمل ہوں نارمل سے مراد یہ ہے کہ جب ٹینسائل ٹیسٹنگ ہو رہی ہو تو اس میں جو فائبر فیلور ہے انڈر جو ٹیسٹنگ کنڈیشنز ٹین سیکنڈ سے لے کے ون ہنڈرڈ سیکنڈ تک نارملی وہ رکھا جاتا ہے اور ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ میں یہ جو ٹیسٹنگ کنڈیشنز ہیں یہ لیس دن ون سیکنڈ یا فریکشن آف ای سیکنڈ ہوتی ہیں تو اب ڈیپینڈنگ اپون سپیڈ نائلون فائبرز مختلف طرح کی مارفالوجی دے سکتے ہیں یہاں پہ دو طرح کی مارفالوجی آپ کو نظر آ رہی ہے نائلون فائبرز کی جس میں جو پریبیس لیکچر میں ہم نے ایک وی نوچ ڈسکس کیا تھا کہ فائبر کی سرفس کے اوپر جہاں پہ کہیں پہ کریک اور ڈیفیکٹ ہو اور فائبر کے اوپر سٹرہ سپلائی کی جائے تو ایک وی نوچ ڈیویلپ ہوتی ہے یہ وی نوچ ہمیں اس مارفالوجی میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے بالکل معمولی سی جو کہ پریبیس لیسن میں ہم نے پڑھی تھی تو اب چونکہ اس پوائنٹ پہ یہ وی نوچ مارفالوجی نظر آ رہی ہے اور باقی جو پوائنٹ ہے وہاں پہ سیم گلوبلر لائک مارفالوجی جس میں کے میٹس پوائنٹس کو یا ایسے پوائنٹس کو جہاں پہ فلورڈ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے تھوڑا سا ویسکس ہو کے فلو کر گیا ہو اس طرح کی مارفالوجی ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ والی مارفالوجی اس میں وی نوچ نظر نہیں آ رہی اور ایک مشروع ہم لائک سیٹرکچر جو کہ کم ہے ویسا نظر آ رہا ہے جس میں یہ ایک پلین سی مارفالوجی اور پھر مشروع ہم لائک تو اس کا مطلب یہ ہے دیپیننگ اپونٹ ٹیسٹنگ سپیڈ اگر ٹیسٹ سپیڈ کم یا زیادہ ہو اگر تھوڑی سی سلو ہو تو ہم وی نوچ مارفالوجی ابزرب کر سکتے ہیں اور اگر ٹیسٹنگ سپیڈ زیادہ ہو تو دیپیننگ اپونٹ ٹیسٹنگ سپیڈ جو اوریجنل مارفالوجی ہے ڈیکٹائل فریکچر کی نائلون فائبر کی وہ لاؤسٹ ہو سکتی ہے بیٹیریل کی ویسکس فلو کے اندر اب یہ ایک ایک ایسیمپل ہے پولیسٹر کے فائبر کی پولیسٹر فائبر بھی اگر ہائی سپیڈ کے اس کا فیلور ہو تو وہ بھی مشروم لائک مارفالوجی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس فائبر کے بکیہ پورشن کے اوپر سٹرییشنز نظر آ رہی ہیں یہ سٹرییشنز اس لیے ہوتی ہیں کہ جب فائبر فریکچر کرتا ہے تو جب فائبر کا بکیہ پورشن ہے وہ سنیک بیک ایفیکٹ کی وجہ سے یا جب سٹریل انرجی ریلیز ہوتی ہے فائبر فریکچر کے بعد تو اس کی وجہ سے اس کی سرفس کے اوپر یہ ڈیفرنٹ طرح کی سٹرییشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک تو فائبر فریکچر کے بعد مشروم لائک مارفالوجی اور دوسرا سٹریل انرجی ریلیز ہونے کی وجہ سے سنیک بیک ایفیکٹ آیا جس کی وجہ سے یہ سٹرییشنز ہم فائبر کی سرفس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہائی سپیڈ فائبر جو فریکچر ہے وہ نارمل فریکچر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے نائلون فائبر کی ایک زیمپل دیکھی جو کہ ہمیں پریویس لیسن سے پتا ہے کہ یہ ڈکٹائل فریکچر دیتا ہے اس میں فائبر کی سرفس کے اوپر ایک وی نوچ ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ ہائیلی ڈکٹائل فریکچر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم نے ہائی سپیڈ ٹیسٹنگ کی تو اس کے بعد یہ مشروم لائک مارفالوجی ہمیں اس کی ملتی ہے اس کے بعد ایک اور فائبر کا فیلور جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائبر کی ایکزیل سپلیٹنگ ہو جائے یہ جو ایکزیل سپلیٹنگ کا فیلور ہے یہ زیادہ تر ہائی سٹرنگت فائبرز میں نظر آتا ہے کیونکہ ہائی سٹرنگت ہوں ہائی موڈولس ہوں جیسے کہ ہمارے پاس کیبلر ہے ہائی موریکولر ویٹ پولی اتھلین ہو یا ویکٹران فائبر ہو اس طرح کے وہ والے فائبرز جو کہ ہائی سٹرنگت ہوں ہائی موڈولس ہوں وہ چونکہ یہ فائبرز ہائی لی اورینٹڈ ہوتے ہیں ان کا جو پولیمرک چینز ہیں موریکولر سٹرکچرز ہیں ان میں اورینٹیشن آلانگ دا فائبر ایکسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ان کی کرسلینٹی بھی دوسرا ٹریڈیشنل پولیمرک فائبرز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور ان دونوں کریکٹرسٹک کی وجہ سے ان کا جو سٹرہ سٹرین کرو ہے وہ لینئر ہوتی ہے وہ برٹل لائک کرو ہوتی ہے جو ایک سٹرینٹ لائن ہوتی ہے اس میں جو ڈکٹائل یا پلاسٹک ڈیفارمیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس طرح کے جو فائبرز ہیں یہ اپنے فیلمنٹ کے ایکسز کے ایکسز کے ایکسیل بریکس دیتے ہیں یا ایکسیل سپلٹ دیتے ہیں اب یہ ایکسیل سپلٹ ہوتے کیوں ہیں اگر تو فائبر کی جو یونیفارمٹی ہے وہ پرفیکٹ ہو کہ فائبر پرفیکٹ لی یونیفارم ہے اس کے اوپر کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہیں ہے اور ٹینشن اپلائی کی گئی ہے تو اس کنڈیشن میں کہ فائبر یونیفارم ہے ڈیفیکٹ فری ہے کسی قسم کا کوئی فلاو سرفس کے اوپر موجود نہیں ہے تو اس فائبر کو جب ہم لوڈ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ایکسیل اس طرح کے فائبر میں ایکسیل سپلٹنگ کے ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ اسی قسم کی سٹریسز جو ہے وہ فائبر کے ایکسز کے پیرلل ڈیویلپ نہیں ہوتی تو جب فائبر ایکسز کے پیرلل سٹریسز ڈیویلپ نہیں ہوں گی تو ایکسیل سپلٹنگ بھی نہیں ہوگی لیکن ایکسیل سپلٹنگ تب ہوتی ہیں جب کسی قسم کی کوئی ڈسکنٹینیوٹی اور ڈیفیکٹ فائبر کی سرفس میں موجود ہو جیسا کہ یہاں پہ یہ ایک ڈیفیکٹ سرفس کے اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیفیکٹ ویدن دا فائبر والیوم نظر آ رہا ہے تو جب اس طرح کے فائبر کے پر لوڈ اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان ڈیفیکٹس کے اوپر کریکس ڈیویلپ ہوتے ہیں اور کریکس کی ٹپ کے اوپر یا بھی اس طرح کے جو انٹرنل وائڈز ہوں وہاں پہ شیئر سٹریسز ڈیویلپ ہوتی ہیں اور یہ شیئر سٹریسز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ فائبر کے ایکسز کے پیرلل لینکھ وائز ڈیویلپ ہوتی ہیں تو یہ شیئر سٹریسز اگر لوڈ انکریز کرتا جائے تو ان کی جو وائلیو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ فائبر کی جو کوہیسیو فورسز ہیں ان کو اوپر کم کر لیتی ہیں تو جب فائبر کی مالیکولر چینز کے اندر جو کوہیسیو فورسز ہیں چین ٹو چین جب وہ اوپر کم ہو جائیں گی تو یہ ایکسیل سپلیٹس فائبر کے اندر ڈیویلپ ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو ایکسیل سپلیٹس ہیں اگر پھر ان میں سے کوئی سپلیٹ تھوڑا سا آف ایکسز ہو جیسا کہ یہ تھرڈ ایزیمپل میں نظر آ رہا ہے سی پارٹ میں تو یہ والا جو آف ایکسز سپلیٹ ہوگا یہ آف ایکسز ہونے کی وجہ سے ایک فائبر کے سرفس سے دوسری سرفس تک گروہ کرے گا اور فائبر فائیدلی پریکچر ہو جائے گا اس طریقے سے جو فائبر ہیں وہ شیئر سٹریسز کی وجہ سے ان کی ایکسیل سپلیٹنگ ہو جاتی ہے اب یہ ایک سکیمیٹک ریپریزنٹیشن دی گئی ہے جو ہائی مالیکولر ویٹ یا ہائی مارڈولیس فائبرز ہوتے ہیں ان کی سپلیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو فائبر کے ایکسز کے الانگ جو ہائی سٹرنگ فائبرز ہوتے ہیں ہائی پرفارمس فائبرز ہوتے ہیں ان کی جو مالیکولر چینز ہیں وہ الانگ دا فائبر ایکسز حیریہ ہوتے ہیں لیکن ان کی شیئنز کے درمیان جو انٹر چین فورسز ہیں وہ وی کر ہوتی ہیں اور جو withing chain فورسز ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں کوئنگ رہی چینز تو covalently bonded hitons اور covalent bonds ہیں اور انٹر چینز وہ ویکر bonds ہیں تو اس سکیم سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر چین باؤنڈز ہیں وہ ان کو شیئر سٹریسز جو ہے وہ اوبرکام کریں گی اور جو دوسرے بانڈز ہیں ان کو ٹینسائل سٹریسز تو یہ جو شیئر سٹریسز ہیں یہ اگر سمال بھی ہوں تو یہ اوبرکام کر لیتی ہیں ان انٹرچین بانڈنگ کو تو جب یہ شیئر سٹریسز اس انٹرچین فورسز کو اوبرکام کر لیتی ہیں تو یہ ایکزیر سپلیٹنگ جو ہے فائبر کی ہو جاتی ہے اور یہ اگزیر سٹریسنگ جو ہے وہ ٹینسائل سٹریسز جو ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئرنٹ بانڈنگ کو بریک کریں اور فائبر فریکچر ہو اس سے پہلے ہی اگزیر سپلیٹنگ شو ہو جاتی ہے اب یہ اگزیمپل ہے اگزیر سپلیٹنگ فائبر کی کہ مجورٹی آف دا کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ فائبر جو ہے وہ جب دو اینڈ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایک اینڈ اس کا سنگل سپلیٹ دیتا ہے اور دوسرا اینڈ اس کا ملٹیپل سپلیٹس دیتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک اینڈ اس کا سنگل سپلیٹ دیتا ہے اور ایک اینڈ ملٹیپل سپلیٹ دیتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ فائبر کی جو جو جمیٹری ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں تو سپلٹ جو ہے وہ بیسیکلی سرفس سے ڈیویلپ کرتا ہے سرفس فلا سے ڈیویلپ کر سکتا ہے اور سرفس فلا سے ڈیویلپ کرنے کے بعد اس سکیم یہ ایک سکیم دی گئی ہے جو کری کریزنٹ کرتی ہے سرفس فلا سے شروع ہونے والے کریک کی گروت کو اگر فر ایزمپل اگر یہاں پہ سرفس کے اوپر کوئی فلا موجود ہے اور یہاں سے کریک گروت کرنا شروع کیا ہے تو جب یہ کریک گروت کرتا ہے تو along the length of the fiber کچھ internal flaws کی وجہ سے یہاں پہ بائی فرکیشن ہو جاتی ہے اور یہ سپلٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ سپلٹنگ شروع ہوتی ہے تو اب سارے جو کریکس ہیں وہ گروہ کرتے ہیں تو اگر rate of growth سب کا سین بھی ہو تو یہ والا جو سرفس سے گروہ ہونے والا کریک ہے یہ دوسری side of the fiber پہ جلدی ریچ کر جاتا ہے تو اس طریقے سے جو fiber ہے وہ اس کی ایک side جو ہے وہ single split شروع کرتی ہے اور دوسری side جو ہے وہ multiple split شروع کرتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک side پہ single split ہو اگر multiple وائڈز ہوں اور multiple طریقے سے fiber crack ہو تو multiple cracks بھی دونوں طرف میں ہو سکتے ہیں اور fiber crack جو ہے وہ complicated بھی ہو سکتا ہے یہ ایک example ہے kevlar 29 کی جس میں ہمارے پاس multiple splits جو ہیں وہ fiber کے دونوں کے fiber کے جو broken ends ہیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک portion ہے fiber کا جو کہ کرائے کے بعد اس کی previous انٹریکٹ سرفس ہے یہاں پہ ہم مزید پھر saturationز نظر آ رہی ہیں ہمیں جب saturation energy release ہوتی ہے تو اس کے بعد fiber جو ہے اس کی filament کی سرفس کے اوپر اس طرح کی saturationز یا king formation جو ہے وہ بن سکتی ہے اور یہ saturation energy کی release کی وجہ سے اس طرح کی king formation بھی ہو سکتی ہے اور جو broken end ہے وہ helical form میں بھی جا سکتا ہے جب saturation energy release ہوتی ہے high sphere کے اوپر یہ ایک high saturation high modulus fiber جو کہ polyethylene ہے اس کی example ہے polyethylene کے بھی جو fracture ہے وہ multi axial multi axial splitting ہے اس میں بھی ہم along the axis of the fiber مختلف طرح کی splitting دیکھ سکتے ہیں یہ بھی highly orienter اور crystalline ہوتا ہے تو جو axial splitting ہے وہ زیادہ دا high saturation high modulus fibers میں اس طرح کی fracture ہوتا ہے اس کے بعد flexing یا flex fatigue ہے flex fatigue یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک فائبر کو ایک پین کی سرفس سے اوپر سے گزارا جائے اور اس کو بار بار to and fro motion دی جائے تو جو فائبر experience کرے گا اس کو flex fatigue کہیں گے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے فائبر کی flexural rigidity کو ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے study کیا تھا کہ فائبر کی جو bending کے against resistance ہیں اس کو flexural rigidity کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے flexural rigidity of fibers کا فارمولا بھی ڈیرائب کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فائبر کی جو bending resistance ہے وہ کن کن factors کے اوپر depend کر رہی ہوتی ہے تو جو flex fatigue ہے فائبر کی اس کو find کرنے کا جو سب سے سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فائبر کو ایک سائٹ کے اوپر fix کر دیا جائے اور دوسرے end کے اوپر فائبر کے اوپر ایک small جو weight ہے اس کو attach کیا جائے تاکہ اس weight کی suspension کی وجہ سے فائبر under tension رہے پھر اس کو یہ جو fixed end ہے اس کو move کیا جاتا ہے traverse کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فائبر جو ہے اس pin کے اوپر سے فائبر کی مختلف surface پاس کرتی ہے یعنی کہ یہ اس traversing کی وجہ سے فائبر کی جو bending ہے وہ bending کی position along the length of the fiber بدلتی رہتی ہے فائبر alternates between citrate and bent forms along the length of the fiber تو اس طریقے سے جو فائبر کی ایک سائٹ ہے جو کہ بلو سائٹ ہوتی ہے وہ under compression ہوتی ہے اور جو top سائٹ ہے وہ under tension ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے فائبر کی flexural rigidity کا فامولہ ڈیرائیو کرتے ہوئے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب فائبر کو bend کیا جائے تو جو bent side ہوتی ہے وہ under compression ہوتی ہے اور جو top side ہوتی ہے وہ under tension ہوتی ہے اور اس transition میں فائبر کی thickness کے along بیچ میں ایک neutral plane آتا ہے جو کہ tension free ہوتا ہے اب یہ جو flex fatigue ہے اس کو determine کرنے کے different جو ہے وہ طریقے ہیں یہ ایک polyester کا fiber ہے جس کو bend کیا گیا ہے یہ single bent دینے کے بعد polyester کے fiber کو single bent دینے کے بعد اس کی جو bent side تھی اس کے along ہم different قسم کے kinks دیکھ سکتے ہیں یہ optical microscope image ہے اور یہ سم کا image ہے تو کنک یہ ہوتا ہے کہ جب fiber کو bend کیا جائے fiber کے اوپر setresses compressive setresses apply کی جائیں تو fiber کی جو shape ہے اس میں جو change آتا ہے اس میں distortion ہوتی ہے اس کو king کہتے ہیں جو کہ یہ along the axis of the fiber یہ scheme represent کی گئی ہے تو اس king کو ہم localized buckling بھی کہہ سکتے ہیں تو flex fatigue کا mechanism کیا ہے کہ flex fatigue کی وجہ سے fiber failure ہوتا کیوں ہے تو جب fiber کو bend کیا جاتا ہے تو fiber کی جو zero surface ہے اس میں shear stresses develop ہوتی ہیں اور kinks develop ہوتے ہیں تو ان kinks جب load continuously apply کیا جائے تو یہ جو kinks ہوتے ہیں جن میں shear stresses apply ہو رہی ہوتی ہیں وہ intense ہو جاتے ہیں with the passage of the time تو جب یہ intense ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو surface ہے وہاں پہ ایک crack develop ہوتا ہے اور crack develop ہونے کے ساتھ ہی جو fiber کی کیونکہ crack کی tip کے اوپر جو shear stresses ہیں وہ along the length of the fiber بھی ہوتی ہیں تو ان shear stresses کی وجہ سے fiber کی جو excess ہے اس کے along splitting بھی شروع ہو جاتی ہے اب half of the fiber یہاں سے split ہونا شروع ہوا اور یہ split ہوا until the neutral plane کہ یہ side جو ہے وہ compression میں تھی یہاں پہ fiber کی surface کے اوپر جو فلا تھا وہاں سے crack develop ہونا شروع ہوا حتیٰ کہ وہ neutral plane تک آیا اور neutral plane تک آنے کے بعد shear stresses کی وجہ سے یہ axial splitting fiber کی ہو گئی axial splitting ہونے کے بعد جو rest of the half fiber تھا اس کی جو ہے وہ بھی damage ہونا شروع ہوا اور finally جب وہ break ہوا تو اس طرح کا ہمارے پاس angular ایک break surface آتی ہے اب یہ flex fatigue سے جو failure ہوتا ہے اس کے دو mechanism mostly ہو سکتے ہیں ایک تو mechanism یہ ہے چونکہ اس میں axial split بھی develop ہوتا ہے اور fiber کی surface کے اوپر جو crack ہو جو flaw ہو یا جو discontinuity ہو وہاں پہ crack بھی develop ہوتا ہے تو اب دونوں mechanism اس کے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے crack develop ہو اس کے بعد یہ axial splitting ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے axial splitting ہو اور اس کے بعد fiber کی surface کے اوپر crack develop ہو پھر fiber totally fracture کر دے تو یہ دونوں mechanism یہاں پہ show کیے گئے ہیں کہ جب fiber کے اوپر کو bend کیا جائے تو fiber کی surface کے اوپر جو فلا ہو وہاں سے crack develop ہو پھر crack کی tip کے اوپر جو shear stresses ہوں وہ along the length of the fiber act کر کے fiber کو axially split کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب fiber کے اوپر flex fatigue apply کی جائے تو fiber کے اندر سب سے پہلے along the axis of the fiber splitting develop ہو اور fiber split ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ fiber کی surface تک crack develop ہو تو اس طریقے سے دو mechanism ہے flex fatigue کے ذریعے سے fiber کے fracture ہونے کے یہ دونوں mechanism جو ہے وہ fiber کی surface کا analysis کرتے ہوئے ہمیں مل سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک fiber ہے جس کے اوپر flex fatigue apply کی گئی ہے flex fatigue apply کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کے فائبر کی surface کی ڈائم جب انیشیلی فیلیکس پٹی کم تھی تو کنگس ڈیولپ ہوئے کنگس ڈیولپ ہونے کے بعد یا یہ فیبریلر ٹائپ سی ٹرپچر ڈیویلپ ہونے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ فائبر کی جو کے اوپر کی سرفس کریک ہوئی اور کریک ہونے کے بعد فائبر کے ایکسس کے آدم سپلیٹنگ بھی شو ہو گئی تو اس طریقے سے فائنلی جو فائبر کا بقیہ پورشن تھا مزید جب وہ ڈیموج ہوا تو وہ بقیہ پورشن بھی کریک کر گیا اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو کریک سرفس آئی وہ اینگولر سرفس بالکل یہاں پہ جو ہم نے دیکھی دی اس طریقے کا کریک ہمارے پاس آگے اب فلیکس فٹیگ میں جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فائبر کو ایک پین کے اوپر سے بار بار ٹو اینڈ فو موشن میں یا ٹریورسنگ موشن میں گزارا جاتا ہے تو اس کے دوران ایک سائیڈ جو ہے وہ انڈر کمپریشن ہوتی ہے اور جو ٹاپ سائیڈ ہے وہ انڈر ٹنشن ہوتی ہے اس میں یہ بھی قائٹ پوسیبل ہے اس طرح کی ٹیسٹنگ کے دوران اس طرح فلیکس فٹیگ اپلائی کرتے ہوئے کہ فائبر روٹیڈ کر جائے فائبر ایک تو یہ ہے کہ اس پلی کے اوپر موف کر رہا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ فائبر تھوڑا سا روٹیڈ بھی کر جائے اور جب فائبر روٹیڈ کرے گا تو یہ جو سرفس ہے جو انڈر کمپریشن ہے یہ اوپر آ جائے گی اور جو انڈر ٹنشن سرفس ہے وہ نیچے آ جائے گی تو سرفس چینج ہوتی رہے گی تو اگر فائبر روٹیڈ کرے گا تو اس روٹیشن کی وجہ سے جو کمپریشن والی سائیڈ ہے جہاں پہ کنگس ڈیویلپ ہوتے ہیں جب روٹیشن کی وجہ سے یہ سائیڈ چینج ہوگی تو کنگس نہ صرف یہ ہے کہ اس سرفس کے اوپر ڈیویلپ ہوں گے بلکہ جب یہ والی سرفس نیچے آئے گی تو اس سرفس کے اوپر بھی ڈیویلپ ہوں گے تو اگر اس طریقے سے روٹیشن ہو رہی ہو فائبر کی تو روٹیشن کے بعد جو فائبر کا فریکچر ہوگا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا آئے گا اور فائبر کی سرفس کے آلانگ انگس ہمیں آلانگ دا ہول لیمتھ آف دا فائبر ہول ڈائیمیٹر آف دا فائبر ہمیں نظر آئیں گے یہ فلیکس فٹیگ کے ذریعے سے فریکچر ہونے فائبر کی ایک اور اگزیمپل ہے اس میں ہم جو دو میکنیزم ہم نے ڈسکس کیے تھے اس سکیم میں کہ فائبر کے جو فلیکس فٹیگ میں فیل ہونے کے دو میکنیزم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ساتھ سے پہلے ٹپ کے اوپر کریک ڈویلپ ہو اور اس کے بعد اگزیل سپلیٹنگ ہو اور پھر جب مزید فٹیگ اپلائی کی جائے تو اس کے بعد فائبر کے جو بکیہ پورشن ہے وہ بھی فریکچر کر جائے تو یہ جو پہلا میکنیزم ہے وہ اس فائبر کے فریکچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فائبر کی سرفس کے اوپر ساتھ سے پہلے کریک ڈویلپ ہوا اس کریک کے ڈویلپ ہونے کے بعد جب جو شیئر سٹر ایسس تھیں کریک ٹپ کے اوپر وہ جب نیوٹرل پلین تک پہنچیں تو فائبر ایکزیلی بھی سپلیٹ ہو گیا لیکن یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں فلیکس فٹیگ کے بعد جو فائبر کی سپلیٹنگ ہے وہ ہمیں بڑی لانگ سپلیٹنگ نظر آ رہی ہے نظر نہیں آ رہا اس طرح کا جو سپلیٹ ہے یہ والا جو فیلور ہے اس میکنزم ٹو کو فالو کر رہا ہے جس میں پہلے سپلیٹ ڈویلپ ہوتا ہے اور بعد میں سرفس کریک کرتی ہے اب یہ تو تھی ہماری فلیکس فٹیگ کے حوالے سے ڈسکشن اب پریویس لیسن میں ہم نے ٹارشنل ریجلٹی آف فائبرز کو بھی ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فائبرز کو ایکا ٹویسٹ دیا جائے تو اس کے اگینس جو ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ٹارشنل ریجلٹی کہلاتی ہے لیکن فائبر کو اگر ٹویسٹ دیں اور زیادہ دیں تو بھی کہیں ٹویسٹ دا فائبر ٹو بریک کہ فائبر کو ٹیل بریکنگ جو ہے ہم ٹویسٹ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو فریکچر ہوگا اس کو ہم ٹویسٹ بریک کہیں گے کہ فائبر کو اتنا ٹویسٹ کیا جائے کہ فائبر بریک کر جائے تو اس طرح کی جو بریک ہیں اس میں نائلون فائبر کا یہ مورفالوجی دکھائی گئی ہے کہ وی نوٹ جو ہم نے ڈکٹائل فریکچر میں ڈسکس کی تھی اس طرح کا فریکچر جو ہے ہمیں ٹویسٹنگ کے بعد بھی نظر آ رہا ہے جس میں انگلڈ کریک ہے الانگ دا فائبر سرفس اور یہ بھی نائلون فائبر کی مورفالوجی ہے اس میں ہمیں ٹویسٹنگ کے بعد فائبر کی جو سرفس ہے وہ سپلٹ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کہ دو پورشنز میں فائبر کی جو سرفس ہے وہ ٹویسٹنگ کی وجہ سے جو فیلور ہوا اس کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی یہ ٹویسٹنگ بریک کی وجہ سے کچھ اور اگزیمپلز ہیں کہ فائبرز جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ فائبر کو ٹویسٹ کیا جائے ایک ڈریکشن میں اور اتنا کیا جائے فائبر بریک کر جائے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا دوسرا یہ ہے کہ فائبر کو ٹویسٹ دیا جائے پھر انٹویسٹ کیا جائے پھر ٹویسٹ دیا جائے تو اس سے جو ہے فائبر جو ہے وہ ٹویسٹنگ فٹیگ میں آ جائے گا کہ فائبر کو ٹویسٹ کیا انٹویسٹ کیا پھر اس کے بعد ٹویسٹ کیا تو اس سے جو فائبر کے اوپر ہوگی وہ ٹویسٹنگ فٹیگ ہوگی اور ٹویسٹنگ فٹیگ کی وجہ سے جو فیلور ہو گئے وہ ہم یہاں پہ نائیون فائبرز کا دیکھ رہے ہیں یہ اکریلک فائبرز ہیں اکریلک فائبرز میں ٹویسٹنگ کی وجہ سے جو بریق ہوتی ہے اس میں ہمیں ایک گرینلر فیکچر بھی نظر آ رہا ہے اور فائبر سپلٹنگ بھی نظر آ رہی ہے دونوں طرح کی جو فائبر فیلور ہے وہ ہمیں اکریزک فائبرز میں نظر آ رہا ہے تو فائبر فیلور کے حوالے سے جو ہمارے لیکچرز تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فائبر فیلور کتنی طرح کا ہوتا ہے جو فریکچر کی کی ٹائپس ہیں جس میں بریٹل فریکچر ہے دکٹائل فریکچر ہے پھر آئی سپیڈ فریکچر ہے ایگزیل سپلٹنگ ہے اس کے بعد جو فلیکشورل ریجڈٹی یا فلیکس فٹیگ کے حوالے سے فائبرز کا فیلور ہے اور ٹارشنل آم یا ریجڈٹی یا ٹویسٹنگ کی وجہ سے جو فائبر کا فیلور ہے یہ کی ٹائپس تھیں فائبر فیلور کی جو ہم نے اس موڈیول میں فائبر کے حوالے سے آہ ڈسکس کی ہیں